وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ أَوِلْ جُمُعَةِ اما الحاجة لحديث عائشة رضی اللہ تعالی عنها كان النبي عليه السلام لا يخرج من معتقفه إلا لحاجة الإنسان وَلِأَنَّهُ مَعْلُومُ وَقُوعُهَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِي تَقْضِيَتِهَا فَيَصِيرُ الْخُرُوجُ لَهَا مُسْتَسْنَا اعتقاف کا بیان چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا اعتقاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ٹھیرنا روزے کے ساتھ اور اعتقاف کی نیت کے ساتھ بھی اعتقاف کی نیت کے ساتھ اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ مرد کا اعتقاف مسجد میں ہوگا جبکہ عورت کا اعتقاف گھر میں ہوگا بھئی گھر کے اندر آگے بتلا رہے ہیں وَلَا يَخْرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ اَوِلْجُمْعَاتِي اور نہیں نکل سکتا مسجد سے اِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ مَگر انسانی حاجت کے لیے یعنی انسانی ضرورت کے لیے اس سے مراد فشاب وغیرہ کی ضرورت ہے بھئی صرف اس کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے اویل جمعاتی یا جمعے کے لیے ان دو ضرورتوں کے لیے نکل سکتا ہے باقی اگر کسی اور ضرورت کے لیے وہ نکلے گا بھئی تو چاہے عیادت مریض کے لیے نکلے چاہے نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے نکلے چاہے اور کسی ضرورت کسی اور کام سے نکلے گا تو جیسے ہی نکلے گا ایک لمحے کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اتقاف فاسد ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اور نہیں نکلے گا مسجد سے مگر انسانی حاجت کے لیے یا جمعے کے لیے اب دلیل اس کی ذکر کر رہے ہیں انسانی حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت کیوں ہے تو کہتے ہیں اما الحاجت باقی حاجت انسانی جو ہے تو لحادیث عائشت رضی اللہ تعالی عنہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے ہے وہ فرماتی ہیں کہ قانا نبی علیہ السلام لا يخرج من معتقفہ الا لحاجت الانسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعتقاف کی جگہ سے نہیں نکلتے تھے مگر انسانی حاجت کے لیے آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ یہ جو انسانی حاجت ہے اس کا واقع ہونا تو معلوم ہے کہ انسانی ضرورت یہ تو پیش آئے گی وَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِي تَقْضِيَتِهَا اور ضروری ہے نکلنا اس کے پورا کرنے میں اس کے پورا کرنے کے لیے تو نکلنا ضروری ہے فَيَصِيرُ الْخُرُوجُ لَهَا مُسْتَسْنَن تو اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ مستثنہ ہوگا اس کا استثنہ ہوگا اس کی اجازت ہوگی وَلَا يَمْكُسُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُورِ لِأَنَّمَا وَلَا يَمْكُسُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُورِ اور وہ ٹھہرے نا طہور سے یعنی طہارت سے فارغ ہونے کے بعد وہ ٹھہرے نا اس جگہ پر لِأَنَّمَا ثَبَتَ بِذْظَرُورَتِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وہ بقدرِ ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے وہ بقدرِ ضرورت ہی ہوتی ہے اور جب ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد وہ بلا وجہ ضرورت تاخیر کرتا ہے تو یہ ضرورت سے زائد ہے لہذا اس کی گنجائش نہیں ہوگی اس صورت میں اعتقاب کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا لہذا وضو کے لیے نکل سکتا ہے وضو ضرورت ہے بھئی سمجھ میں ہے نماز وغیرہ کے لیے اس کو وضو کی ضرورت ہے وہ نکل سکتا ہے نہانے کے لیے نہیں نکل سکتا ہاں الہ یہ کہ غسل فرض ہے پھر تو وہ بھی ضرورت بن گیا ویسے ہی بھئی وہ نہانے کے لیے نکلنا چاہتا ہے کوئی حاجت نہیں ہے نہانے کی صرف گرمی لگ رہی ہے یا کس وجہ سے اور وہ نہانا چاہتا ہے نہیں بھئی اس کی بھی گنجائش نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ کر سکتا ہے وہ وضو کرنے گیا تھا تو جلدی سے نہا کر آ گیا وضو کے بجائے کیا کر لیا وہاں اس نے ہاں وضو کر لیا ہے ساتھی نہا لیا تو یہ کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی زیادہ دیر کی اجازت نہیں ہے جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے فوراں پھر مسجد میں آنا پڑے گا تو کہتے ہیں جمعے کی بھی اجازت آئی تھی تو کہتے ہیں اور باقی جمعہ جو ہے تو وہ اس کی اہم ضرورتوں میں سے ہے اہم حاجتوں میں سے ہے جیسے پشاب وغیرہ کے لیے نکلنے کا استثناء تھا کیونکہ وہ اس کے یوں کہیں تبعی ضرورت تھی کیا تھی تبعی ضرورت تھی اور جمعہ اس کے لیے اہم دینی ضرورت ہے تو لہذا جمعے کے لیے نکلنے کی بھی اس کو اجازت ہوگی تو کہتے ہیں فَلِأَنَّهَا مِنْ أَحَمِّ حَوَائِجِهِ اس لیے کیونکہ جمعہ جو ہے وہ اس کی اہم حاجتوں میں سے ہے وَهِيَ مَعْلُومُ وَقُوعُهَا اور یہ جمعہ جو ہے اس کا وقوع بھی معلوم ہے جب اعتقاف میں بیٹھے گا تو اعتقاف کے ایام میں ظاہر سی بات ہے کونسا دن بھی آئے گا جمعہ کا دن بھی آئے گا تو اس کا وقوع ہونا بھی معلوم ہے تو لہٰذا اس کی بھی اجازت ہوگی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهِ اَلْقُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْزِدُن امام شافر ہم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے نکلنا یہ اعتقاف کو فاسد کر دے گا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ لِأَعْتِقَافُ فِي الْجَامِعِ اس لیے کیونکہ اس شخص کے لئے اعتقاف ممکن ہے جامعہ مسجد میں یعنی اس مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے تو اب اگرچہ اعتقاف کی عیام میں جمعہ آئے گا لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے اعتقاف ہی اس مسجد میں کرنا چاہیے جہاں پر جمعہ ہوتا ہو جب جمعہ وہیں پر ہوتا ہے پھر تو نکلنے کی ضرورت نہیں رہے گی لہذا جب اس مسجد میں وہ اعتقاف کر سکتا ہے تو جمعہ کے لئے نکلنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی اور اگر نکلے گا اعتقاف فاسد ہو جائے گا یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں خروج علیہ مفسد جمعے کے لئے نکلنا جو ہے اعتقاف کو فاسد کر دے گا لئنہو یمکنہو لے اعتقاف فی الجامع اس لئے کیونکہ شخص کے لئے اعتقاف کرنا ممکن ہے جامع مسجد میں یعنی جہاں جمعہ ہوتا ہے وَنَحْنُ نَقُولُ وَرْحَمْ کہتے ہیں لَا اعتقاف فی کل مسجد مشروعون کہ اعتقاف جو ہے ہر مسجد کی اندر مشروع ہے جائز ہے وَإِذَا سَاحَ شُرُوعُ فَظَرُورَةُ مُطْلِقَةٌ فِي الْخُرُوجِ اور جب شروع کرنا صحیح ہے جب شروع کرنا ہر مسجد کے اندر اعتقاف مشروع ہے معلوم ہوا ہر مسجد کے اندر اعتقاف شروع کرنا صحیح ہے جائز ہے تو فَظَرُورَةُ مُطْلِقَةٌ فِي الْخُرُوجِ تو ضرورت جو ہے وہ اجازت دینے والی ہے فی الْخُرُوجِ نکلنے میں یعنی نکلنے کی جب ہر مسجد میں اتقاف کی اجازت ہے تو ایسی مسجد میں اتقاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا جب ہر مسجد میں اجازت ہے تو اس مسجد میں بھی اجازت ہے جس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا اور جب اس کے اندر وہ اتقاف کرنا اس کا جائز ہے تو اب اس کو جمعہ کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے تو ضرورت اب پیش آگئی اور ضرورت کیا ہے وہ اجازت دینے والی ہے وہ ممنوع چیز کو بھی مباح کرنے والی ہے سمجھے میں ہے تو ضرورت اس کی وجہ سے اس کو اجازت ہوگی فضرورت متلقت تو ضرورت جو ہے وہ اجازت دینے والی ہے فی الخروج نکلنے کی وَيَخْرُوجُ حِينَةَ زُولُ الشَّمْسُ اور وہ نکلے بھئی کب نکلے گا کہتے ہیں بھئی زوال شمس کے بعد نکلے جب سورج ڈھال جائے سورج ڈھال جائے اس لیے کیونکہ جمعہ کا وقت کب ہے جب سورج ڈھال جائے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ الْصَلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا الْا ذِكْرِ اللَّهِ تو وہاں سعی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جمعہ کی طرح اور جمعہ کا وقت کب ہے جب زوال ہو جائے تو لہذا سعی بھی کس وقت واجب ہوگی زوال کے بعد واجب ہوگی تو اس وقت نکلے تو کہتے ہیں وَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ اور نکلے جس وقت سورج ڈھال جائے لِأَنَّ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ بَعْدَهُ اس لی کیونکہ خطاب جو ہے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے يَتَوَجَّهُ بَعْدَهُ وہ زوال کے بعد متوجہ ہوتا ہے وَإِن کَانَ مَنزِلُهُ بَعِيدًا عَنْهُ يَخْرُجُ فِي وَقْطٍ يُمْكِنُهُ وَإِدْرَا قُحَا بھئی اگر اس کی جگہ دور ہے جامع مسجد سے دور ہے تو زوال کے بعد اگر نکلتا ہے پھر تو پہنچ ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں بھئی پھر اس سے پہلے بھی نکل سکتا ہے تو اتنا پہلے نکلے کہ آرام سے جمعہ تاک پہنچ سکے تو پھر اس صورت میں پہلے بھی نکل سکتا ہے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا عَنْهُ اور اگر اس کا ٹھیکانا اس کی منزل جو ہے اس جامع مسجد سے دور ہے تو یا خروج فی وقت تو وہ نکلے ایسے وقت کے اندر یمکن ہو ادرا قُحا کہ ممکن ہو اس کیلئے جمعہ کو پا لینا وَيُصَلِّ قَبْلَهَ اَرْبَعَوْا فِی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اور جمعہ کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی جمعہ کے تابع ہیں وہ کس کے تابع ہیں جمعہ کے تابع ہیں لہٰذا اس طرح نکلے کہ وہ سنتیں بھی ساتھ وہاں ادا کر سکے سمجھ میں آئے تو جیسے جمعہ کے لیے اجازت ہے اسی طرح ان سنتوں کے لیے بھی کیا ہو جائے گی اجازت کیونکہ وہ جمعہ کے تابع ہیں تو کہتے ہیں وَيُصَلِّ قَبْلَهَا أَرْبَعَاً وَفِی رِوَایتٍ سِتًا یعنی جب جمعہ کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ جائے تو چار رکعتیں پڑے وَفِی رِوَایتٍ سِتًا اور ایک روایت کے مطابق چھے رکعتیں پڑے گا الْأَرْبَعُ السُنَّتُ وَرَقَعْتَانِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ان چھے میں سے چار جو ہیں وہ سنت ہیں اور دو رکعتیں کیا ہیں تحییت المسجد ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو دو رکعتیں وہ پڑے گا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًا عَلَى حَسَبِ الْإِخْتِلَافِ فِي سُنَّتِ الْجُمْعَاتِ اور جمعہ کے بعد چار رکعت یا چھے رکعت پڑے گا عَلَى حَسَبِ الْإِخْتِلَافِ فِي سُنَّتِ الْجُمْعَاتِ جمعہ کے سنت کے بارے میں جو اختلاف آیا ہے اس کے مطابق بھئی امام صاحب کے نزدیک کتنی پڑے گا چار اور امام ابو یوسف رمالہ کے نزدیک چھے تو یہ بھی وہ پڑے وہاں تو اس کی بھی اجازت ہے وَسُنَّتُهَا تَوَابِعُ لَهَا فَأُلْحِقَتْ بِهَا اور جمعہ کے سنتیں تَوَابِعُ لَهَا وہ جمعہ کے تابع ہیں فَأُلْحِقَتْ بِهَا تو ان کو بھی کس کے ساتھ ملایا جائے گا جمعہ کے ساتھ کس کے ساتھ کیا معنی یعنی جیسے جمعہ کے لئے اجازت ہے اسی طرح ان کے لئے بھی جب ان کو جمعہ کے ساتھ ملا دیا گیا تو جمعہ کے لئے تو اجازت نہیں نکلنے کی تو ان کے لئے بھی نکلنے کی اجازت ہو گئی یعنی اتنا وقت گزارتا ہے پہلے جاتا ہے اور وہی سنتیں پھر پڑھ کے ذرا دیر سے آتا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں بلکہ یہ تو جمعہ کے تابع ہی ہیں بھئی وَلَوْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی ویسے تو قضاء حاجت کے لئے بھی جائے اور وہاں بلا ضرورت ذرا دیر لگائے گا تو اس کا اتقاف کیا ہو جائے گا فاسد تو یہاں پر اگر یہ جمعہ کی نماز کے لئے کیا ہے اگر یہ وہاں مسجد میں دیر لگا دیتا ہے تو کیا اس کا اتقاف فاسد ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں اگر دیر بھی لگا دے اب اتقاف فاسد نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ پہلے یہ اس مسجد میں تھا اب بھی کس کے اندر ہے اب بھی مسجد ہی میں ہے البتہ اب مسجد دوسری ہے مسجد کیا ہے اور اتقاف کے اندر بھی اپنے آپ کو کہاں روکنا ہوتا ہے مسجد ہی میں روکنا ہوتا ہے لہٰذا وہاں بھی چونکہ مسجد ہی ہے لہٰذا دیر بھی لگا دے گا تو اتقاف فاسد نہیں ہوگا ہاں مستحاب نہیں ہے اس کے لئے کہ وہاں دیر لگائے بلکہ اس کے لئے کیا مستحاب ہے کہ پھر اسی مسجد میں آجل دی آجائے جہاں اس نے اعتقاف شروع کر رکھا ہے تو کہتے ہیں ولو اقام فی المسجد الجامعی اکثر من ذالک اور اگر وہ ٹھہرا رہا جامع مسجد میں اس سے زیادہ تو لا افسد و اعتقاف ہو تو اس کا اعتقاف فاسد نہیں ہوگا لئنہو موزع اعتقاف اس لیے کیونکہ وہ جامع مسجد بھی کیا ہے اعتقاف اعتقاف کا مقام ہے اِلَّا نَهُ لَا يُسْتَحَبُ مگر یہ کہ اس کیلئے ایسا کرنا مستحب نہیں ہے لِأَنَّهُ الْتَظَمَ عَدَاءَهُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُثِمْ مُحَا فِي مَسْجِدَئِنِ اِمِنْ غَيْرِ ضَرُورَتٍ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسے اعتقاف کی ادائیگی کو ایک ہی مسجد کے اندار تو لہٰذا اس کو پورا نہ کرے دو مسجدوں میں بغیر ضرورت کے سمجھ میں آگئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وَلَوْخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَتًا بِغَيْرِ عُذْرِن فَسَدَا اِتْقَافُهُ اور اگر یہ معتقف نکل آیا مسجد سے ایک گھڑی کے لیے بھی بغیر کسی عذر کے تو اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا عِندہ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِوُجُودِ الْمُنَافِی امام صاحب کے نزدیک بوجہ ایک منافی چیز کے پائے جانے کی کیونکہ اعتقاف کے منافی چیز پائی گئی اعتقاف تو کیا تھا کہاں ٹھہرنا ہے مسجد میں ٹھہرنا ہے اور یہی صورت میں جب نکلے گا تو اعتقاف کے منافی چیز آگئی وہ تو مسجد میں نہ رہا باہر نکل گیا لہذا اعتقاف فاسد ہو جائے گا وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے قیاس بھی ہی تقاضہ کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بلا وجہ نکلے تو اس کا اعتقاف فاسد ہونا چاہیے کہ اس کا اعتقاف فاسد نہیں ہوگا حَتَّى يَكُونَ حَتَّى ہے آپ کی کتابوں میں ہاں یہ حَتَّى لفظ ہے کتابت کی غلطی ہے بھئی حَتَّى يَكُونَ اَكْسَرَ مِن نِسْفِ يَوْمٍ یہاں تک کہ وہ نسفِ يوم سے زیادہ ہو جائے وَهُوَ الْاستِحْسَانُ اور یہی استحسان ہے لِأَنَّ فِي الْقَلِيلِ ضَرُورَةً اسی لیے کیونکہ تھوڑے میں تو ضرورت ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ مسجد سے صرف نکلے تو فوراں ہی اعتقاف ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہے قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً جب تک وہ نسفِ يوم باہر نہ گزار دے آدھا دین پور جب تک نہ گزار دے اس وقت تک اس کا اعتقاف فاسد نہیں اس لیے کیونکہ تھوڑا جو ہے اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کبھی اور لہٰذا اس کی اس کو اجازت ہوگی بھئی لیکن بارالفتوہ امام صاحب کے قول پر ہے جیساً مطن میں آ گیا ولو خرجا من المسجد ساعتنے گھڑی بھی نکلے گا سہتے کا فاسد ہو جائے گا قَالَ وَأَمَّ الْأَقْلُ وَشُرْبُ وَالنَّوْمُ يَقُونُ فِي مُعْتَقَفِهِ اچھا بھئی کھانا پینا اور نیند ہے یعنی سونا یہ بھی تو اس کی ضروریات میں سے ہیں کیا ان کے لیے نہیں نکلے گا کہتے ہیں بھئی یہ چیزیں مسجد کے اندر بھی یہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں مسجد کے اندر بھی کھا سکتا ہے پی سکتا ہے سو سکتا ہے لہذا ان کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی کہتے ہیں وَأَمَّ الْأَقْلُ وَشُرْبُ وَالنَّوْمُ يَقُونُ فِي مُعْتَقَفِهِ اور باقی کھانا اور پینا اور سونا وہ اس کی اعتقاد کی جگہ میں ہی ہوگا لِعَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقُنْ لَهُ مَعْوَنْ لَمْ يَقُنْ لَهُ مَعْوَنْ إِلَّا الْمَسْجِدَ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا سوائے مسجد کے تو وہیں پر کیا کرتے تھے یہ آپ ضروریات یہ ولی پوری فرماتے تھے دوسری دلیل یہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اور نہیں جس لیے کیونکہ ممکن ہے پورا کرنا ان حاجتوں کو مسجد میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی وَلَا بَاسَ بِيَا وَيَبْتَعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُحْذِرَ السِّلَاتَ وَلَا بَاسَ بِيَا یہ کہ وہ اعتقاف کرنے والا بیچے وَيَبْتَعَ اور یہ کہ وہ خریدے فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُحْذِرَ السِّلَاتَ بغیر اس کے کے سامان حاضر کرے سامان کو حاضر کیے بغیر جس چیز کی بیع و شیرہ کر رہے ہیں اس کو حاضر کیے بغیر صرف مسجد میں کیا کرتا ہے کسی چیز کی بیع و شیرہ کرتا ہے تو بیع و شیرہ تو صرف ایجاب و قبول کا نام ہے لہذا ان کی بیع و شیرہ وہ مسجد میں کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے یہ ہر چیز کی بیع و شیرہ یہاں نہیں مراد ضرورت کی بیع و شیرہ ضرورت مثلا کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنا چاہتا ہے کوئی اس کے لئے بیچارے کے لئے لانے والا ہی نہیں انتظام کرنے والا ہی نہیں ہے تو وہ وہیں پر کیا کرتا ہے کسی سے کھانے پینے کی چیز خریدتا ہے وغیرہ تو اس طرح کی جو ضرورت کی چیز ہے جہاں کوئی اور اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو اس کی خریدہ فروف کی اس کو اجازت ہے یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ باقیدہ کاروباری معاملات شروع کر دیں نہیں بھئی اس سے منع کیا گیا ہے مسجد ان کاموں کے لئے نہیں بنی مسجد کس لئے بنی ہے عبادت کے لئے بنی ہے تو لہذا وہاں عبادت والے عمورت تو سرانجام دے گا عبادت تو کرے گا باقی دنیاوی معاملات کی وہاں اجازت نہیں اور یہ بھی یہ خرید و فروف یہ چونکہ ضرورت ہے اس کو کوئی اور اس چیز کو سرانجام دینے والا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لئے گنجائش ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ مانا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیچے اور خریدے مسجد نے بغیر اس کے کے سامان حاضر کرے یعنی سامان نہیں لائے جائے گا وہاں پر وہاں پر بس عجاب قبول کرے لئنہو قد یحتاج الہ ذالک بئن لا یجد من یقوم بحاجتی ہی اس لئے کیونکہ کبھی اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بیع شراء کی ضرورت ہوتی ہے وہ معتقف جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اس بیع شراء کا بئن لا یجد من یقوم بحاجتی ہی بھئی ان کا محتاج ہوتا ہے با کے ذریعے صورت بتلا رہیں بائی صورت کہ لا یجد کیونکہ وہ نہیں پاتا من یقوم بحاجتی ہی جو قائم کرے اس کی حاجت کو جو پوری کرے اس کی کوئی اور شخص نہیں ملتا تو اس صورت میں وہ محتاج ہوتا ہے تو لہذا اجازت ہے مگر یہ کہ فقہہ فرماتے ہیں مکروح ہے سامان کا حاضر کرنا بیع شراء کے لئے اس لئے کیونکہ مسجد جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے ان حقوق العبادی بندوں کے حقوق سے مسجد تو صرف کس لئے ہے حقوق اللہ کے لئے اللہ کے حقوق پورے کرنے کے لئے عبادت کے لئے ہے تو اس کو محفوظ کیا گیا ہے حقوق العباد سے وَفِهِ شَغْلُهُ بِهَا اور اس کے اندر یعنی اگر وہ سامان حاضر کرے گا تو سامان حاضر کرنے کے اندر شَغْلُهُ بِهَا مسجد کو مشغول کرنا ہے اس حقوق العباد کے ساتھ حالانکہ اس سے تو مسجدوں کو محفوظ کیا گیا لہٰذا اس کی مکروح ہوگا وَيُقْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَقِفِ الْبَيْعُ وَشِّرَعُ فِي اور غیر موتقف کے لئے مکروح ہے بیع و شرع کرنا مسجد کے اندر موتقف کو تو حاجت ہے ضرورت ہے اس لئے اس کے لئے مکروح نہیں باقی کوئی اور کرتا ہے اس کے لئے مکروح ہے لِقَوْ لِهِ علیہ السلام باوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے آپ نے فرمایا جنبو مساجدکم صبیانکم الى انقالا وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاعَكُمْ حضور علیہ السلام فرمانے لگے جنبو مساجدکم صبیانکم کہ تم دور کرو اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے یعنی بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو بچوں کو مساجد سے دور رکھو الى انقالا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حدیث طویل ہے تو درمیان والے الفاظ صاحبِ ہدایے نے ذکر نہیں کی آخری الفاظ ذکر کر رہے ہیں یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاعَكُمْ اور اپنی بیع اور اپنی شرع اپنی خرید و فروغ سے بھی کیا کرو مسجد کو بچاؤ بے دور رکھو قَالَ وَلَا يَتَقَلَّمُ اِلَّا بِخَيْرِنْ وَيُقَرَهُ لَهُ الصَّمْتُ صاحبِ قدوری فرماتے اور وہ معتقف جو ہے وہ کلام نہ کرے اِلَّا بِخَيْرِنْ مگر خیر کے ساتھ یعنی صرف بھلائی والا کلام کرے فضول اور بری بات نہ کرے صرف بھلائی والا کلام کرے اعتقاف کے دوران وَيُقَرَهُ لَهُ الصَّمْتُ اور مکروح ہے اس کے لئے خاموش رہنا اعتقاف والے کے لئے خاموش رہنا مکروح ہے یہ معنی نہیں کہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا بولتا ہی رہے گا نہیں معنی یہ ہے کہ عبادت سمجھ کر خاموش رہتا ہے خاموش رہتا ہے کیا سمجھ کر عبادت کہتے ہیں نہیں بھئی ہماری شریعت میں خاموش رہنا عبادت نہیں ہے عبادت سمجھ کر خاموش رہے گا تو مکروح ہے ویسے خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں ہے سمجھ میں آئی بات یہ معنی اس لیے کیونکہ خاموشی کا روزہ جو ہے وہ عبادت نہیں ہے ہماری شریعت میں لیکن وہ ایک طرف رہے اس چیز سے جو گناہ ہے ان باتوں سے ایک طرف رہے ان سے پہلو تحی کرے ان باتوں سے جو گناہ ہیں بھائی گناہ والی باتوں سے کیونکہ گناہ والی باتیں تو بیسے نہیں جائز اور پھر اعتقاب کے اندر تو اور زیادہ برا ہے کہ یہاں تو اس نے اپنے آپ کو روکا ہی کس لیے ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَقِفِ الْوَقِعُ اور حرام ہے اعتقاب کرنے والے پر صحبت کرنا اعتقاب کرنے والا بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے حرام ہے لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالی کی اس قول کی وجہ سے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ اور تم ان سے صحبت نہ کرو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتقاب کرنے والے ہو یعنی اعتقاب کی حالت میں ہو سمجھ میں آیا بھئی تو وہ حرام ہے بھئی وَكَذَلَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ اور اسی طرح چھونا یعنی ہاتھ لگانا وَالْقُبْلَةُ اور بوسا ہے تو اسی طرح چھونا اور بوسا لینا یہ بھی یہ بھی اعتقاب کے اندر ممنوع ہے بھئی ممنوع ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا اور اس کا بوسا بھی نہیں لے سکتا بھئی روزے کے اندر بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ روزے کے اندر صحبت سے تو منع کیا گیا ہے لیکن چھونا یا بوسا لینا وغیرہ اس سے روزے پر اثر نہیں پڑھتا جبکہ اس کو اپنے نفس پر اتمنان ہو بھئی نفس پر اتمنان ہو لیکن اعتقاب کے اندر یہ ممنوع ہیں بھئی ممنوع ہیں تو کہتے ہیں وَكَذَلَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ اور اسی طرح چھونا ہے اور بوسا لینا ہے لِأَنَّهُ تَبَاعِهِ اس لیے کیونکہ یہ دوائی وطی ہیں یہ چیزیں کس کی طرف لے جانے والی ہیں وطی تک لے جانے والی ہیں فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تو یہ بھی اس پر حرام ہوں گی اِذْ هُوَ مَحْزُورُهُ اس لیے کیونکہ وطی تو اعتقاب کی ممنوع چیزوں میں سے ہے کمافل احرامی جیسے کس کے اندر ہے احرام کے اندر وطی اعتقاب کی ممنوع چیزوں میں سے ہے جیسے کہ احرام کی ممنوع چیزوں میں سے ہے اور جب اعتقاب کے اندر ممنوع تو جو اس تک لے جانے والی چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہوں گی ممنوع ہوں گی بخلاف حصومی بخلاف کس کے روزے کے لِأَنَّ الْكَفَّ رُقْنُهُ لَا مَحْزُورُهُ اس لیے کیونکہ رُقْنَا یعنی صحبت سے رُقْنَا یہ روزے کا رُقْن ہے لَا مَحْزُورُهُ وہ یہ اس کا ممنوع نہیں صحبت سے رُقْنَا یہ روزے کی ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے یہ روزے کا رُقْن ہے یہ کیا ہے روزے کا رُقْن ہے لہٰذا جب یہ رُقْن ہے تو یہ اور چیزوں کی طرح متعادی نہیں ہوگا اور چیزیں اس کے ساتھ داخل نہیں کی جائیں گی یہ بھی کہا جائے کہ نہ چھونا یہ بھی روزے کا رُقْن ہے بوسا نہ لینا یہ بھی کیا ہے روزے کا رُقْن اور چیزوں کو رُقْن نہیں خرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو وہاں پر صحبت سے رُقْنہ روزے کا رُقْن ہے لہٰذا وہ اور چیزوں کی طرح متعادی نہیں ہوگا لہٰذا دوائی وطی جو ہے ان کو روزے کا رُقْن نہیں خرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی جب کہ یہاں پر یہ یہاں پر صحبت سے رُقْنہ یہ اعتقاف کا رُقْن نہیں ہے اعتقاف اور رُقْن تو کیا ہے مسجد میں ٹھہرنا ہے روزے کے ساتھ لہذا یہ رُقْن نہیں یہ اعتقاف کی ممنوع چیزوں میں سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور جب اس سے منع کیا گیا ہے تو جو چیز اس تک پہنچانے والی ہوں گی وہ بھی خود بخود کیا ہو جائیں گی اس کے حکم میں داخل ہو جائیں گی وہ بھی ممنوع ہو جائیں گی فرق سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں بخلاف السومی بخلاف روزے کے لِأَنَّ الْكَفَّ رُقْنُهُ اس لئے کیونکہ رُقْنہ وہاں پر یعنی صحبت سے رُقْنہ روزے کا رُقْن ہے لَا مَحْزُورُهُ یہ روزے کے ممنوع چیز نہیں ہے فَلَمْ يَتَعْدَّ الَا دَوَاعِهِ لہٰذا یہ رُقْنہ متعدی نہیں ہوگا دوائیے دوائیے وطی کی طرف یعنی ان کو رُقْن نہیں قرار دیا جا سکتا بس سمجھ میں آگئے اس لئے کیونکہ اگر یہاں پر بھی دوائیے وطی کو بھی یہ حکم دیا جائے تو اس کا تو مجھے مطلب ہوگا کہ یہ دوائیے وطی سے رُقْنہ یہ بھی روزے کا رُقْن ہے اور رُقْن رُقْن تو وہ چیز ہوتی ہے جس پر اس چیز کی بنیاد ہوتی ہے وہ پائی جائے تو وہ چیز ہوتی ہے وہ چیز نہ پائی جائے تو اس کا چیز کا وجود بھی نہیں تو رُقْن پر بنیاد ہوتی ہے تو پھر تو روزے کی بنیاد ہو جائے گی کس پر دوائیے وطی سے بھی اپنے آپ کو روکے اور تو صرف ایک شبے کی بنیاد پر ان چیزوں کو رُقْن قرار دے دیا جائے گا حالانکہ رُقْن اس پر تو چیز کی بنیاد ہوتی ہے صرف شبے کی بنیاد پر کسی چیز کو رُقْن نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ اس کے لئے بقاعدہ مضبوط شرعی دلیل چاہیے بھئی تو اس کے لئے بقاعدہ مضبوط شرعی دلیل چاہیے ویسے رُقْنیت ثابت نہیں ہو سکتی اسی لئے کہا فَلَمْ يَتَعْدَّ إِلَىٰ دَوَاعِهِ اسی لئے یہ رُقْنہ یہ متعادلی نہیں ہوگا دوائی وطی کی طرف فَإِن جَامَعَ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا بَطَلَ اَتْقَافُهُ اگر وہ اعتقاف کرنے والے نے صحبت کر لی بی بی سے لیلن اوْ نَحَارًا رات کو یا دن کو عَامِدًا اوْ نَاسِيًا جان بوجھ کر یا بھولے سے بَطَلَ اَتْقَافُهُ تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا لِأَنَّ الْلَيْلَ مَحَلُ لِي اَتْقَافِ بھئی روزے کے اندر تو رات کے وقت رمضان کے اندر صحبت جائز ہوتی تھی لیکن یہاں رات کو بھی اجازت نہیں اس لیے کیونکہ روزہ صرف دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں اس لیے رات کو وہاں اجازت ہے لیکن اعتقاف وہ تو دن کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی متسلسل ہوتا ہے تو لہٰذا اس لیے یہاں رات بھی اعتقاف کا وقت ہی ہے تو اس لیے رات کے وقت بھی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْلَيْلَ مَحَلُ لِي اَتْقَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ اس لیے کیونکہ رات جو ہے وہ بھی اعتقاف کا محل ہے بخلاف روزے کے وَحَالَتُ الْعَاكِفِينَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسِيَانِ اور نیز اعتقاف والوں کی جو حالت ہے وہ ان کو یاد کروانے والی ہے لہذا ان کو معذور قرار نہیں دیا جائے گا بھولنے کی وجہ سے بھئی روزے کے اندر تو انسان بھولے سے اگر کر لے صحبت وغیرہ تو روزے پر اثر نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ روزہ تو ایک باطنی چیز ہے ظاہری اعتبار صرف انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے روزے میں ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا لہذا انسان بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتی ایک چیز لیکن اعتقاف کے اندر تو وہ مسجد کے اندر رہتا ہے اور یہ اعتقاف کی حالت ہر وقت اس کو کیا کرتی ہے اس کو یاد کرواتی رہتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے اس وقت اعتقاف کی حالت میں ہے لہذا یہاں پر بھولنے کو بھی عذر قرار کی جو حالت ہے وہ ان کو یاد کروانے والی ہے کہ وہ حالت اعتقاف میں ہیں فلا یعذر بن نیسیانی تو ان کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا بھولنے کی وجہ سے اور اگر معتقف نے صحبت کی بیوی سے شرمگاہ کے علاوہ میں فانزلہ تو اس کو انزال ہو گیا اور قبل یا اس نے بوسا لیا اور لمسا یا اس کو چھوا یعنی ہاتھ لگایا فانزلہ تو اس کو انزال ہو گیا یبتل اعتقاف تو بھی اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا بھئی ان چیزوں سے کیوں باطل ہو گا کہتے ہیں بھئی لیانہو فی معنی جمعی کیونکہ یہ چیزیں کس معنی میں ہیں جمع کے صورت جمع تو دخول کی صورت میں ہے اور معنی جمع کی صورت میں ہے کہ مباشرت پائی جائے مباشرت مرد اور عورت کے بدن کا ملنا اور اس کے ساتھ انزال ہو شہوت کے ساتھ تو یہ کیا ہے معنی جمع تو یہاں پر بھی معنی جمع پایا جا رہا ہے دیکھو انزال ہوا ہے شہوت کے ساتھ اور عورت کو اس نے چھوا ہے بوسا لیا ہے تو لہٰذا یہ معنی جمع ہوا اور جمع اعتقاب کی ممنوع چیزوں میں سے تھا لہٰذا اس سے کیا ہو جائے گا اس کا اعتقاب باطل ہو جائے گا لینہ فی معنی جمع اسی کیونکہ یہ بھی جمع کے معنی میں ہے یہاں تک کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ بھی اسے کیا ہو جاتا اور اگر انزال نہ ہو تو پھر اعتقاب فاسد نہیں ہوگا بھئی یہ چیزیں جو ذکر ہوئیں ان میں اگر بوسا لیا چھوا وغیرہ اور انزال نہ ہوا انزال نہ ہوا تو پھر اس کا اعتقاب فاسد نہیں ہاں اگرچہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن بارال اس کا اعتقاب فاسد نہیں تو یہ معنی اور اگر اس کو انزال نہ ہوا تو اس کا اعتقاب فاسد نہیں ہوگا وَإِن کَانَ مُحَرَّمًا اگرچہ یہ بھی حرام ہے لینہ لئیس فی مان الجمع اس لیے کیونکہ جمع کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہ انزال نہیں پایا گیا وَهُوَ المُفْسِد اور جمع ہی تو فاسد کرنے والا ہے وَلِحَازَ لَا بھئی یہ مسئلہ میں اب شروع میں بتلا چکا ہوں کہ منت کے ذریعے جب آپ اعتقاف اپنے اوپر لازم کرتے ہیں تو وہاں روزہ بھی خود بخود لازم ہو جائے گا کیونکہ روزہ اعتقاف کی شرائط میں سے ہے سمجھ میں آگئے بات تو ایک شخص پانچ دن کا اعتقاف اس کی منت اس نے مانی روزے کو اس نے ذکر بھی نہیں کیا لیکن اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر پانچ دن کا اعتقاف مہار روزوں کے روزوں کے ساتھ اس پر لازم ہوگا بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں ہاں اور یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو شخص دینوں کا ذکر تو کرتا ہے راتوں کو اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں پانچ دن کا اعتقاف کروں گا تو یاد رکھئے راتیں خود بخود ساتھ شامل ہو جائیں گی راتیں خود بخود شامل ہو جائیں گی تو پانچ دن بھی اور ان کی جو راتیں بھی ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں گی اور رات آتی ہے رات آتی ہے پہلے اور دن آتا ہے بعد میں تو لہٰذا وہ راتیں پانچ راتیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ملانا پڑیں گی ساتھ ملانا پڑیں گی اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنا بھئی اگر کوئی شخص اعتقاف فاسد کر دیتا ہے اعتقاف کو فاسد مثلا رمضان کے اندر بیٹھا تھا سنت اعتقاف درمیان میں کسی وقت وہ باہر نکل آیا مسیح سے تو اعتقاف فاسد ہوا یا اسی طرح اسی طرح اس نے منت پانچ دن کے اعتقاف کی معنی تھی دو دن بعد یہ کسی وجہ سے نکل آیا تو اعتقاف کیا ہوا پانچ 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 پ گی اور وہ مثلا رمضان کا اعتقاف اس کا تھا سنت اعتقاف اس میں چوتھے پانچھے دن یہ نکل آیا تو یاد رکھو اس کا اعتقاف فاسد ہوا اب صرف اس کے ذمہ ایک دن رات اعتقاف کی قضا کرنا پڑے گی اس کو اور روزے کے ساتھ کرنا پڑے گی آپ پڑ چکے ہیں تو روزہ رکھے گا اور ایک دن رات کا اعتقاف پھر کر لے گا قضا ادا ہو جائے گا اور باقی وہ سنت اعتقاف وہ تو ختم ہی ہو گیا کیونکہ نکل آیا سورت سمجھ میں ہاں جتنے دن کا اعتقاف ہوا تھا اس کا ثواب اس کو ملا یعنی کہ اس کا ثواب ہی نہیں ملا وہ ثواب ملا لیکن بھارات سنت اعتقاف نہ رہا کیونکہ سنت تو کیا تھا پورا عشرے کا اعتقاف تھا دو چار دن کا اعتقاف نہیں بھئی تو اور ہاں واجب کے اندر جب کوئی شخص منت مانتا ہے اب اس نے مثلا پانچھے دن کی منت مانی ہے تو یہ اعتقاف اس پر واجب ہو گیا اور اس کے اندر آپ پڑھ چکے مسلسل ہونا بھی ضروری ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر مسلسل ہونا بھی ضروری ہے آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے لہٰذا اگر یہ درمیان میں ایک دن ایک دو دن کے بعد ہی نکل آتا ہے تو اس پر بھی اس ایک دن رات کے اعتقاف کی قضا اس کے ذمہ ہے اور وہ منت والا ابھی بھی پورا نہیں وہ پھر دوبارہ سے رکھنا پڑے گا اور مسلسل پانچ دن کرے گا یہ نہیں کہ دو دن کر چکا ہے اب پھر بعد میں تین دن مزید کر لے تو پورا ہو جائے گا نہیں نہیں مسلسل ہونا ضروری ہے لہذا پھر دوبارہ نئے سیرے سے کیا کرنا پڑے گا پانچ دن کا اعتقاف کرنا پڑے گا اور روزوں سمیت اور راتیں بھی ساتھ شامل ہوں گی تو کہتے ہیں وہ من اوجبہ اور جس نے واجب کیا اپنے اوپر چند دنوں کا اعتقاف لزمہ اعتقاف بھی لیالیہ تو اس شخص پر لازم ہوگا ان دنوں کا اعتقاف بھی لیالیہ ساتھ ان دنوں کی راتوں کے ان کی راتیں بھی آ جائیں گی لہانا ذکر اس لئے کیونکہ دنوں کا ذکر کرنا جمع کے طریقے پر یہ شامل ہوتا ہے ما ان چیزوں کو بھی بے ازائیہ جو اس کے مقابلے میں ہیں یعنی کے راتیں دنوں کو جب جمع کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا جائے بھئی دن کو حربی میں کیا کہتے ہیں یومن اور جمع کیا ہے ایام تو ایام کا لفظ جب بولا جائے تو وہ دنوں کے ساتھ ساتھ راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے صرف دن مراد نہیں ہوتے بلکہ راتیں بھی مراد ہوتی ہیں سمجھ میں آیا بھئی مثل ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے ما رائیتو کا منذ ایامی میں نے کئی دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے صرف دنوں کو نہیں دیکھا راتوں کو نظر آتے رہے ہو یا راتیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں راتیں بھی شامل ہوتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ مانا لئے انہا ذکر الایامی علیہ سبیل الجمعیتنا ولو ما بہزائیہ من اللیالی اس لئے کیونکہ دنوں کا ذکر کرنا جمع کے طریقے پر یہ شامل ہوتا ہے ان راتوں کو بھی جو اس کے مقابلے میں ہوتی ہیں یقالب کہتے ہیں یہ عربی زبان میں ما رائیتو کا منذ ایامی میں نے نہیں دیکھا آپ کو کئی دنوں سے والمراد بلائیالیہ والمراد بلائیالیہ اور مراد کیا ہوتا ہے ان کی راتوں سمیت بھئی ان کی راتوں کے ساتھ وَقَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَإِلَّمْ يَشْتَرِتِتِتْتَتَابُعَةً اور نیز وہ ایام جو ہیں وہ پیہ درپے ہوں گے مسلسل ہوں گے اگرچہ اس نے تتابع کی شرط نہیں لگائی منت ماننے والے نے اگرچہ ان ایام کے مسلسل ہونے کی اور پیہ درپے ہونے کی شرط نہیں لگائی اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہوا میں پانچ دن اعتقاف بیٹھوں گا تو اس نے مسلسل ہونے کو ذکر نہیں کیا لیکن خود بخود تتابع کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا وہ ایام مسلسل ہوں گے یہ مانا وَقَانَتْ مُتَتَابِعَةً اور وہ ایام جو ہیں مسلسل ہوں گے وَإِلَّمْ يَشْتَرِتِتِتْتَتَتَابُعَةً اگرچہ اس نے مسلسل ہونے کی شرط نہیں لگائی لِأَنَّمْ أَبْنَا لِعْتَقَافِ عَلَتْتَتَابُعِ اس لیے کیونکہ اعتقاف کی بنیاد تتابع پر ہے مسلسل ہونے پر ہے لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَابِلَةٌ لَهُ اس لیے کیونکہ اوقات جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اعتقاف کے قابل ہیں دن بھی اور رات بھی وہ سب اعتقاف کے قابل ہیں بخلاف السومی بخلاف روزے کے لِأَنَّمْ أَبْنَاهُ عَلَتْتَفَرُّقِ روزے کی بنیاد تفرق یعنی جدا ہونے پر ہے لِأَنَّ الْلَيَالِيَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِسْسَوْمِ اس لیے کیونکہ راتیں جو ہیں وہ روزوں کے قابل نہیں بھئی بطلار ہیں روزے کی اگر کوئی منت مانتا ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہوئے پانچ روزے رکھوں گا اس سے تتابع نہیں آئے گا چاہے وہ پانچ روزیں مسلسل رکھے چاہے الگ الگ کر کے رکھے دونوں صورتیں ٹھیک ہیں لیکن کیونکہ روزوں کے بنیاد جدا جدا ہونے پر ہے کیونکہ ہر دو روزوں کے درمیان رات آتی ہے اور رات تو روزے کا وقت نہیں ہے اس میں تو روزہ نہیں ہوتا تو لہٰذا روزے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں لیکن اعتقاف کے اندر تو راتیں بھی شامل ہوتی ہیں تو وہاں اس لیے کیا آجائے گا تتابع آجائے گا تو کہتے ہیں بخلاف اس سومی بخلاف روزے کے اس لیے کیونکہ روزے کے بنیاد جدا ہونے پر ہے اس لیے کیونکہ راتیں جو ہیں وہ روزے کی صلاحیت نہیں رکھتیں وہ روزے کے قابل نہیں ہیں لہذا روزہ واجب ہوگا جدا جدا طریقے پر یہاں تک کہ وہ شخص تصریح کر دیں مسلسل ہونے پر بھئی ایک آدمی ہے وہ پانچ روزوں کی منت مانتا ہے تو وہ پانچہ الگ الگ رکھ سکتا ہے حتیٰ کہ وہ تصریح کر دیں پھر تتابع آئے گا خود کہتا ہے اے اللہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں مسلسل پانچ روزے رکھوں گا اب تو اس نے خود کیا کیا اپنے زبان سے تصریح کر دیں کہ روزے کس طرح کیوں گے مسلسل ہوں گے تو اس صورت میں پھر تتابع شرط ہوگا یہ معنی حتیٰ یعنی صالت تتابع یہاں تک کہ وہ تصریح کر دیں مسلسل ہونے پر وَإِنَّوَ الْأَيَّامَ خَاسَتًا صَحَتْ نِيَتُهُ لِأَنَّهُ نَوَ الْحَقِيقَتًا اور اگر اس شخص نے اعتقاف کرنے والے نے صرف دینوں کی نیت کی ہے کیا نیت کی ہے دینوں کی نیت کی ہے کہ اللہ میں پانچ دن کا اعتقاف کروں گا لیکن اس کا ارادہ کیا ہے باقائدہ دل میں اس کا ارادہ ہے کہ دن ہی دن مراد ہیں راتیں مراد نہیں ہیں تو پھر جیسے اس نے نیت کی اسی طرح کا اعتقاف اس پر واجب ہو جائے گا یعنی اب راتیں شامل نہیں ہوں گی یہ معنی ہے وَإِنَّوَ الْأَيَّامَ خَاسَتًا اور اگر اس نے دنوں کی نیت کی خاص طور پر صَحَتْ نِيَتُهُ تو اس کی نیت صحیح ہے لِأَنَّهُ نَوَ الْحَقِيقَتًا اس لی کیونکہ اس نے حقیقت کی نیت کی ہے اس نے کس کی نیت کی ہے حقیقت کی نیت کی ہے حقیقت میں یوم یوم کس کو کہتے ہیں دن کا جو وقت ہے رات کو یہ شامل نہیں ہوتا تو اس نے بھی اسی کی نیت کی ہے لہذا صحیح ہے بھئی وَمَنْ أَعْجَبَ عَتِقَافَ يَوْمَئِنِ يَلْزَمُهُ بِلَيَالِهِمَا وَقَالَ بُوْ يُوسفَ رَمَلَا لَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ الْأُولَى صورتِ مسئلہ یہ کہ جمع کے سیغے کے ساتھ جب اعتقاف کی منت مانتا ہے جمع کے سیغہ ایام کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے پھر تو راتیں شامل ہیں لیکن اگر مثلا وہ دو دینوں کا اعتقاف مانتا ہے اس کی منت مانتا ہے تو کیا ان میں بھی دونوں راتیں دو راتیں آئیں گی یا صرف بیچ والی ایک رات آئے گی بیچ والی ایک رات تو امام صاحب کے نزدیک بھئی وہ دونوں راتیں ساتھ آئیں گی بات سمجھ میں آئے دو دن ہے تو ان کے ساتھ راتیں بھی کتنی آ جائیں گی دو راتیں آ جائیں گی جبکہ ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں نہیں صرف بیچ والی دو دنوں کے جو درمیان والی ایک رات ہے وہ آ جائے گی اس لیے کیونکہ تتابع مسلسل ہونا تب ہی ہو سکتے ہیں جب اس رات کو بھی بیچ میں کیا کیا جائے شامل کیا جائے اگر اس رات کو نکالتے ہیں پھر تو دونوں دنوں کا اعتقاف الگ الگ ہو جائے گا حالانکہ اس میں کیا ضروری ہے اعتقاف میں تتابع مسلسل ہونا ضروری چنانچہ وہ فرماتے ہیں بیچ والی رات اس ضرورت کی وجہ سے آ جائے گی لیکن باقی اس سے پہلے والی رات نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ جمع کے سیغے کے اندر تو ٹھیک ہے جب ایام کا لحظ جمع بولا جائے تو اس کے ساتھ راتیں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن مفرد اور تصنیہ میں ایسا نہیں ہے مفرد اور تصنیہ یوم یا یومان کا لحظ بولا جائے یوم اور یومانی یہ لفظ بولے جائے تو یہ راتوں کو شامل نہیں ہوتے دلیل سمجھ میں آگئے وَمَنْ أَوْجَبَاِ اَتْقَافَ يَوْمَائِنِ اور جس نے واجب کیا اپنے اوپر دو دن کا اعتقاف يَلْزَمُهُ بِلَيَا لِهِمَا تو وہ اعتقاف اس پر لازم ہوگا ان کی راتوں کے ساتھ ہی وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَمَالَا وَقَالَا لَا تَسْخُلُ لَيْلَةُ الْأُولَى امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی اس میں منت کے اندر لِأَنَّ الْمُسَنَّ غَيْرُ الْجَمْعِ اس لیے کیونکہ تصنیہ جو ہوتا ہے وہ جمع کے علاوہ ہوتا ہے تصنیہ کیا ہے جمع کے علاوہ ہے جمع میں ایام لفظ بولتا تھا تو راتیں شامل ہوتی تھیں لیکن یہاں تو وہ تصنیہ بول رہا ہے تو لہٰذا تصنیہ جمع کے علاوہ ہے اور اس لہٰذا اس کے اندر راتیں شامل نہیں ہوں گی وَفِ الْمُتَوَسْتَتِ ضَرُورَةُ الْإِتْسَصَالِ اور درمیان والی رات کی اندر اتصال کی ضرورت ہے جو ان دنوں کو ملانے کے لیے اس رات کی ضرورت ہے اس لیے درمیان والی رات آ جائے گی اس سے پچھلی رات نہیں آئے گی وَجْهُ الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے وہ جو مطن میں آیا کہ راتیں بھی دو آ جائیں گی کہتے ہیں کہ ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے کہ تصنیہ کے اندر بھی جمع والا مانا پایا جاتا ہے جمع کے اندر جیسے تین افراد آپس میں کٹھے ہو جاتے ہیں کم از کم کتنے پر بولا جاتا ہے جمع کا لفظ تین پر تو جیسے اس میں تین افراد جمع ہو جاتے ہیں تو تصنیہ میں بھی کتنے افراد جمع ہو جاتے ہیں دو افراد جمع ہو جاتے ہیں تو تثنیہ میں بھی کونسا معنی پایا جاتا ہے جمع کرنے والا معنی پایا جاتا ہے کہ دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے تو لہٰذا تثنیہ کو بھی جمع کے ساتھ ملایا جائے گا احتیاط بطور احتیاط کے بطور احتیاط کے احتیاط اسی کے اندر ہے عبادت کا معاملہ ہے تو احتیاط ضروری ہے لہٰذا کیا کیا جائے گا دو راتیں آ جائیں گی ایک رات نہیں بلکہ دو راتیں بھی ساتھ ایسے کاف کرنا پڑے گا کہتے ہیں وجہ ظاہری ظاہری روایت کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ فِي الْمُسَنَّ مَحْنَ الْجَمْعِ کے تثنیہ کے اندر بھی جمع والا معنی پایا جاتا ہے فَيُّ الْحَقُ بِحْ احتیاطاً لِي عَمْرِ الْعِبَادَتِ تو اس تثنیہ کو بھی جمع کے ساتھ ملایا جائے گا احتیاطاً لِي عَمْرِ الْعِبَادَتِ عبادت کا معاملہ ہونے کی وجہ سے بطور احتیاط کے وَاللَّهُ عَلَمْ وَاللَّهُ خُوبُ جَانْنے والے ہیں چلیے بس بھئی حَدَا وَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحْقِقَةِ الْكَلَامِ